آج موجودہ ہندوستان کے اندر جو حالات مسلمانوں کے لئے کریٹ کر دیئے گئے ہیں پیدا کر دیئے گئے ہیں یہ سوچنے پر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے خاص کر مسلمانوں کے لئے یہ ایک لمح فکریہ ہے رب العالمین حکومت کی باگ دوڑ ان لوگوں کے سبرد کیا ہے جو کہ رحم کیا چیز ہے جانتے نہیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دعا کیا کرتے تھے جو میں نے ابھی پڑھی بھی تھی کہ اللہم لا تسلط علینا بزنوبینا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا اے اللہ ایسے کو ہم پر مسلط نہ کر ایسے حکمران کو مسلط نہ کر ہمارے گناہوں کے سبب بھی مسلط نہ کر ایک تو نارمل مسلط نہ کر ہم گنہگار ہیں واقعی لیکن ہمارے گناہوں کے سبب بھی مسلط نہ کر اس بدبخت کو ایسے شخص کو جو رحم کرنا نہ جانتا ہوں من لا يخافك فینا ولا يرحمنا جس کے اندر رحم کوئی چیز نام کی نہیں موجود ہو درندگی کا شکار ہو ایسے کو مسلط نہ کر تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو جب مسلط کرتا ہے اس کا ایک اہم سرین سبب گناہ ہوتے ہیں اور اس گناہ کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ظالم لوگوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں توبہ کریں گڑ گڑائیں روئیں رجوع ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیہ مانگے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن اور منشاہ اس کے ذریعے یہ ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کے نیک بندے بنیں تاریخ میں کئی بارہ ایسا ہوا ہے مسلمانوں کو سخترین تکالیف پیش آئی اور اس تکلیف کو پہنچانے والا کوئی آسمانی عذاب نہیں تھا یا کوئی زمینی زلزلہ نہیں تھا بلکہ رب العالمین نے سخترین اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو مسلط کیا تاکہ مارو ان بدبختوں یہ حامل قرآن ہیں ان کو اللہ نے شریعت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نمونہ بنایا لیکن ان بدبختوں نے اس پر عمل نہیں کیا اس کے لئے اپنی زندگی کا کہہ ایڈیل نمونہ بھی بنایا اس کو پڑھا نہیں اس کو سیکھا نہیں اس پر عمل نہیں کیا تو اب اس جرم کے پاداش میں اس وقت کی سب سے بدترین قوم جو ہوتی ہے رب کی نظر میں اور رب کی بھی دشمن اسلام کی بھی دشمن مسلمانوں کی بھی دشمن جو ہوتی ہے ان پر مسلمانوں کو مسلط کرتا ہے اور یہ تنبیح دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اللہ سے روگردانی کروگے تو پھر اللہ قوموں کو مسلط کر کے تم ہی عذاب دے گا یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا بارہا ہوا ہے بارہا ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جی کبھی کبھی اس کا تو جرم ایسا ہے بھئی اسے چپل سے مارو لیکن چپل سے بھی ایسے مارو بڑے کی نہیں چھوٹے بچے کی چپل سے لے کے مارو اس کو ایک تو چپل کی مار زلت کا عذاب ہے ساتھ میں یہ کہ یہ بچے کی چپل سے مارو کیوں یہ زلیل تر ہے اس معاملے میں بے عینی اسی طرح قوموں کا جب زوال ہوتا ہے ان قوموں کا جن کو رب نے کتاب دی جن کا رسول کی تعلیم زندہ تھی پھر بھی وہ لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مسلط کرتا ہے اور ظالموں میں بھی ان ظالموں کو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کٹر اللہ اور اس کے رسول کے بھی دشمن ہوتے ہیں